اچھا میں پہلے پچھلی کلاس کے ریوائز کروا ہوں گا پھر ہم اسی چیز کو جو ہے وہ آگے کیری فورڈ کریں گے صحیح اچھا گروپ پہ کوئی میسج کر دے کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ آج میں نے شاید 11 آر پر بتایا تھا جو ہے تو شاید کچھ بچوں کو پتا بھی نہ ہو تو جلدی سے میسج بھی کر دو گروپ پہ کے کلاس سٹارٹ ہو گئی ایفار ٹو کی اچھا سر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ سر فائننشل انسٹرومنٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے آئیفار اس نائن اپلائی کروانے سے پہلے سر فائننشل انسٹرومنٹ ایک ایسا کونٹریکٹ ہے جو ایک پارٹی کے بحاف پہ فائننشل ایشٹ اور دوسری پارٹی کے بحاف پہ فائننشل لائیبیلٹی یا ایکویٹی یا دونوں گریئیٹ کرتا ہے صحیح ہے نا اب سر اس کا کیا مطلب ہے سر ایکزامپل دیں سر فائننشل ایسٹ کیا ہوتا ہے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں فائننشل لائیبیلٹی کیا ہوتی ہے پھر ہم ایکزامپلز پر بات کرتا ہے سر فائننشل ایسٹ کوئی بھی کیش یا کیش ایکویلنٹ this is called financial ایسٹ اگر آپ کا کونٹریکٹشول رائٹ ہے to receive cash اگر آپ نے کسی کا کسی سے جو ہے کونٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو پیسے دے گا صحیح ہے تو this is your financial ایسٹ جس کو ہم عام فہم زبان میں ایکاؤنٹ ریسیویبل یا در ریسیویبل یا لون ریسیویبل کے نام سے جانتے ہیں صحیح ہے آجے سر contractual right to receive equity instrument or debt instrument for example for example for example میں نے افان کے ساتھ کونٹریکٹ کیا میں نے افان کے ساتھ کونٹریکٹ کیا افان کو لیٹسے میں نے کوئی services دی ہیں یا کوئی مال بیچائے اور افان نے بولا حسن مارفانی میں تمہیں lucky cement کے shares دوں گا میں تمہیں lucky cement کے shares دوں گا دو مہینے بعد تو سر I have got a contractual right to receive equity instrument from افان ایکوٹی instrument کیا ہوتا ہے shares آجا مجھے ایک بات بتاؤ اگر افان بولے کہ حسن مارفانی میں تو میں اپنی company کے shares دوں گا افان limited افان limited جو ہے اس نے مجھ سے کوئی اے سی خریدا اور افان limited نے بولا کہ افان limited جو ہے حسن مارفانی کو جو ہے افان limited کے ہی shares دے گی تو یہ حسن مارفانی کے لیے financial asset ہے یا نہیں ہے یہ حسن مارفانی کے لیے financial asset ہے یا نہیں ہے جی سر بالکل financial asset ہے کیونکہ میں نے یہ کہیں نہیں لکھا میں نے بولا equity instrument بھئی مجھے کچھ مل رہے نا shares مل رہے تو میرے لیے تو جو آپ جائے وہ کسی بھی company کے ہوں صحیح ہے تو it's a financial asset for me similarly similarly اگر میرے پاس کسی اور company کے shares پڑے ہوئے ہیں اگر میرے پاس کسی اور company کے shares پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی میرے لیے financial assets ہوں گے derivatives بس یاد رکھنے البتہ یہ ہمارے course میں نہیں ہے تو we don't need to actually dig out on this صحیح ہے اب صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے financial liability کیا ہوتی ہے صرف financial liability اگر تو آپ نے کسی سے contractually commit کیا ہے کہ آپ اسے cash pay کروگے تو یہ آپ کے لیے financial liability ہے for example افان سے میں نے services لی ہوں اور میں نے اس کو بولا بھائی میں تو میں دو مہینے بعد cash pay کروں گا تو آج i have got a contractual commitment to pay cash to a fund صحیح ہے تو this is financial liability for me ٹھیک ہے similarly اگر میں افان کو بولتا ہوں کہ افان تم مجھے services دے رہے ہو میں تمہیں دو مہینے بعد lucky cement کے shares ہوں گا تو کیا میں یہ بول سکتا ہوں i have got a contractual commitment right now تو کیا یہ میری financial liability ہے جی سر بالکل اچھا اگر میں افان کو بولتا ہوں افان مارفانی limited نے کوئی services لی ہیں افان سے اور مارفانی limited افان سے commit کرتی ہے مارفانی limited افان سے commit کرتی ہے کہ وہ افان کو جو ہے دو مہینے بعد اپنے shares دے گی تو کیا یہ مارفانی limited کے لئے financial liability ہے یا نہیں ہے اگر مارفانی limited no sir یہ financial liability نہیں ہے یہ financial liability نہیں ہے یہ اچھا امبر کا بڑا اچھا سوال ہے امبر کا بڑا سر اگر سبسیڈری کے shares issue کرنے ہیں تو وہ financial liability ہے یا نہیں ہے امبر ابھی فی الحال تمہاری knowledge کے لئے صرف یہ سمجھ لو یہ equity ہے ابھی تمہاری knowledge کے لئے یہ سمجھ لو یہ equity ہے but اس کے اندر کچھ modalities ہیں جس میں financial liability بھی ہو سکتی ہے صحیح ہے نا ابھی فی الحال تمہارے level کے لئے تم یہ چیز عظیم کر لو ٹھیک ہے نا ابھی اگر میں زیادہ deep dive کروں گا تو پھر وہ بچے بھیک جائیں گے اس کے اوپر میں نے بات کرنی امبر مجھے ٹھیک ایک کلاس بات میں تمہیں بلکہ خود تمہیں یاد دلاؤں گا کہ یہ تمہارا سوال تھا اور یہ جو ہے اس کا جواب یہ اجھے سر coming to the point similarly derivatives جو ہیں آپ کے جس طریقے سے assets ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے liabilities بھی ہو سکتے ہیں اجھے سر financial liability اور equity میں کیا فرق آپ یہ بتائیں financial liability یار دیکھو financial liability یا equity دونوں میں آپ کو پیسے ملتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ سر وہ financing which is not supposed to be repaid تو یہ آپ کے لئے کیا کہلاتی ہے equity اور وہ financing which is supposed to be repaid by the business this is called financial liability اب سر آپ نے ہمیں financial asset بتا دیا آپ نے ہمیں financial liability بھی سمجھا دی آپ نے ہمیں equity بھی سمجھا دی اب سر آپ یہ بتائیں کہ financial instrument کا contract کیسے بنتا ہے let's say example لیتا ہوں امبر limited نے مارفانی limited سے دو لاکھ روپے لیے سننا میری بات کتنی پارٹیز ہیں اس میں کتنی پارٹیز ہیں امبر limited نے مارفانی limited سے ادھار پہ دو لاکھ روپے لیے کتنی پارٹیز ہیں اس میں بولو نا دو پارٹیز زبردست مارفانی limited جب لون دے گی تو انٹری کیا پاس کرے گی مارفانی limited جب لون دے گی تو انٹری کیا پاس کرے گی لون receivable debit cash credit ایسا ہی ہے دو لاکھ سے ایسا ہی ہے اور امبر limited کیا انٹری پاس کرے گی امبر limited کیا انٹری پاس کرے گی جلدی سے بتاؤ ہاں cash debit loan payable credit زبردست زبردست بہت اچھے بہت اچھے اب مجھے یہ بتاؤ اب مجھے یہ بتاؤ سر یہ don't you think مارفانی limited نے جو امبر limited کو پیسے دیئے ہیں دائری سے بات ہے ان دونوں کے درمیان کوئی contract ہوا ہوگا debt کا contract ہوا ہے don't you think it is a contract which is creating a financial asset loan receivable contractual right to receive cash بھائی loan receivable کا مطلب یہی ہے نا don't you think it's a contract under which there is a creation of financial asset that is loan receivable on part of مارفانی limited and financial liability contractual commitment to pay cash on part of امبر limited تو سر مجھے بتاؤ یہ جو arrangement ہے ان دونوں کے درمیان جس میں ایک پارٹی کے بحاف پہ ایک پارٹی کے بحاف پہ financial asset create ہو رہا ہے financial asset create ہو رہا ہے اور ایک پارٹی کے بحاف پہ ایک پارٹی کے بحاف پہ financial liability create ہو رہی ہے تو سر یہ جو contract ہے کیا اس کو میں financial instrument کہہ سکتا ہوں سر کیا اس contract کو میں financial instrument کہہ سکتا ہوں جلدی سے بتاؤ yes سر تو financial instrument is a contract which creates a financial asset on part of one entity and financial liability on part of other entity ایک اور example سر ایک اور example example one سر کیا یہ instrument financial instrument ہے جی سر میں لگ بھی دیتا ہوں financial instrument i hope آپ کو clear سر ایک اور example for example فائیکہ limited marfani limited نے فائیکہ limited کے دو لاکھ shares خرید ہے can trip pass کی ہوگی جلدی سے بتاؤ can trip pass کی ہوگی جلدی سے بتاؤ چھیتی چھیتی جلدی بتاؤ can trip pass کی ہوگی جلدی بتاؤ marfani limited نے فائیکہ limited کے دو لاکھ shares خرید ایک روپے کا ایک share جلدی سے بتاؤ investments debit cash credit assume کر رہا ہوں چلو 3 لاکھ کر دیتے تاکہ اوپر سے 3 لاکھ shares خرید ہیں صحیح ہے اور جلدی سے بتاؤ فائیکہ limited کے پاس کیا entry pass ہوگی فائیکہ limited سلیش equity credit زبردہ زینب تو سر مجھے بتاؤ یہ جو فائیکہ limited اور marfani limited کے درمیان ایک arrangement ہے جس کے تحت marfani limited نے 3 لاکھ shares فائیکہ limited کے خرید ہیں اور فائیکہ limited نے 3 لاکھ shares issue کی ہیں don't you think it's a financial instrument yes sir it's a financial instrument because it is creating a financial asset that is investment on the part of marfani limited and it is creating an equity on the part of FICA limited and that whole arrangement is called financial instrument sir are we clear on this now you people got the point بتاؤ na chalo achhi baat achhi baat bhot achhi that's so appreciable so sir we are done with financial asset ki definition we are done with financial liability ki definition we are done with equity ki definition and we are done with financial instrument financial instrument ایک ایسا contract ہے جو میں تمہیں مذہی کی بات بتاؤ ابھی چونکہ financial instrument جو ہے تھوڑا سا complicated ہے میری کوشش ہوگی میں تمہیں بلکل حلوہ بنا کے پیش کروں and you خراب ہوا تو پھر جو ہے اس کو مجھے compensate کرو گے میں نے بولا جی بالکل بالکل compensate کریں گے صحیح ہے تو جو ہے اب بتاؤ میں اس کو warranty دی ہے اب warranty obligation سب جواب دیں گے سب جواب دیں گے سر warranty obligation ہاں زبر دسمبر اچھا اچھا یار یاد رکھو warranty obligation امبر نے بلکل صحیح identify کیا یہ ہو بھی سکتی یہ نہیں بھی ہو سکتی تم نے دیکھنا ہے تم نے سامنے والے کو commitment جو ہے کس form میں دی ہے اگر تو تم نے سامنے والے کو بولا ہو آئے کہ میں ریپیئر کر کے دوں گا تو یہ فائننشل لائیبیلیٹی نہیں ہے بڈ تم نے بولا کہ میں پیسے واپس دے دوں گا اگر تو تم نے بولا بھائی میں تم کمیٹمنٹ دے رہا ہوں اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو یہاں کمیٹمنٹ ریپی کیش ہے تو سر وارنٹی obligation we need to see کہ کیا تم نے پیسے واپس کرنے اگر تو پیسے واپس کرنے تو یہ financial liability ہے اگر تو تم نے کمپنسٹ زینب میرا بچہ میں یہی تو بول رہا ہوں it depends on the clause of the contract clause میں جو لکھا ہوگا تم نے ویسے کرنا ہے تم بالکل صحیح بول رہے certainty نہیں ہے but commitment تو ہے نا کل کل آگ آگ گیا تو you have to actually pay right you can't say کہ ابھی میرا دل نہیں اور I can't pay right I totally agree it's not certain but at once just assume that if the person just appears out of nowhere so you can't deny کہ بھائی نہیں تم نے ہم تو نہیں کریں گے بینک لون فائننشل لائیبیلیٹی ہے یا نہیں بینک لون فائننشل لائیبیلیٹی ہے یا نہیں بینک لون یہ صحیح یہ تو پیوری فائننشل لائیبیلیٹی اس میں تو کوئی حرج والی بات ہی نہیں یہ تو بینک لون it's a pure financial liability nothing nothing you know ambiguous it's pure financial liability current tax payable now this is something really interesting current tax payable current tax payable کیوں why i want the reason اچھا دیکھو یاد رکھو obligation دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے statutory obligation اور ایک ہوتی ہے contractual legal دون ہوتی یاد رکھو legal جو ہے contractual بھی legal statutory بھی legal statutory جو آپ نے government سے جو ہے آپ کی جو government imposed obligations ہوتی ہیں these are called statutory obligations تو سر یاد رکھو یاد رکھو جو tax payable ہے نا تم نے government سے کبھی کوئی contract کیا ہوتا ہے no سر it's an statutory obligation which is imposed through the law سہیے تو سر current tax payable جو ہے it's not a contractual obligation it's a statutory obligation سہیے اور آپ کو پتا ہے financial liability کی جو definition ہے وہ contractual obligation rather than statutory obligation یہی وجہ ہے کہ current tax payable current tax payable آپ کی financial liability نہیں ہے سہیے نا I'm sure آپ کو clear ہے یہ چیز it is not driven through any contract we are done with financial asset we are done with financial liability we are done with financial instrument along with the example سہیے now sir let's quickly move on let's quickly move on classification of financial assets میں تھوڑا سا IFRS 9 کے حوالے سے بتا دوں سر دیکھو IFRS 9 جو ایک میں تمہیں بتاؤ IFRS 9 اس کے اوپر further clarity دوں گا جب تم لوگ تھوڑا سا جو ہے یہ financial instruments کا کیونکہ یہ ایک سمندر ہے financial instrument یہ چند ایک topic میں سے ہے جن کے اوپر ایک نئی تین دین standards ہیں کیونکہ یہ اتنا زخیم قسم کا topic ہے صحیح IS 32 بھی ہے IFRS 7 بھی ہے IFRS 9 تمہارے course میں ابھی فلاحل ہے اچھا میں ایک اور بات بتا دوں ہر financial instrument کے اوپر IFRS 9 apply نہیں ہوتا کچھ ایسے financial instruments ہیں جن کے اوپر دوسرے standards apply ہوتے ہیں ابھی تم نے چونکہ نہیں پڑے ہوئے تو میں بھی اس کے اوپر بات نہیں کروں گا ٹھیک ایک مہینے بعد once انشاءاللہ تم leases پڑھو گے leases کا جو topic ہے وہ بھی financial instrument ہے بات اس پہ IFRS 9 apply نہیں ہوتا تو سر ہمیں کسے پتا چلے گا کون سے financial instrument پہ IFRS 9 apply نہیں ہوتا یا کس پہ ہوتا ہے انشاءاللہ تھوڑے سے دماغی طور پہ بڑے ہو جاؤ سب بتاؤ رکھنی ہے تو سر quickly moving on now let's move on to the next area which is classification of financial assets کہ سر financial assets تو آپ نے پڑھ لی ہیں مگر آپ financial assets کو کس طریقے سے classify کریں گے جسے تمہیں یاد ہیں current اور non current assets میں classification آپ assets now we are to decide on کہ financial assets جو ہیں آپ اس کو کتنے طریقوں سے classify کروگے تو سر یاد رکھو financial assets کو تین طریقوں سے classify کر سکتے ہو یعنی financial assets کو آپ تین buckets میں ڈال سکتے ہو آپ چاہو تو فائر value through p&l پر رکھ سکتے ہو آپ چاہو تو value through p&l کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے financial asset کو fair value پر رکھو گے یعنی mark to market کروگے اور جو بھی change ہوگا کمی ازیاتی کا that would be charged in p&l for example میں financial asset خریدا 100 روپے کا market میں اس کی value ہو جاتی ہے دو مہینے بعد 110 کی تو روپے پر لاؤں گا یعنی 10 روپے سے اس کی value بڑھاؤں گا with a change of this 10 rupia to be charged in p&l اچھا ماشاءاللہ تم سب fr1 پڑھ کے آئے ہو اس میں سے کافی بچوں نے مجھ سے بھی پڑھا ہے اگر کسی بچے کو نہیں بتا تو مجھے بتا تو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں p&l اور c&i کا difference سر آپ کا statement of comprehensive income ہوتی ہے اس میں جو text تک کا area ہوتا ہے this is called profit and loss account اور text کے بعد تک کا جو area ہوتا ہے نیچے this is called other comprehensive income یہ چیز ہمیں پتا ہے نا مجھے تم لوگ اس کے اوپر further deliberate کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے p&l اور c&i میں کیا فرق ہے اچھا سر ایک اور example p&l اور c&i میں صرف تمہاری knowledge کے لئے بتا دیتا ہوں سر جو p&l والے items ہوتے نا اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے کمیشنر اس کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے بڑ جو c&i والے ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا earning پر share ماشاءاللہ تم سب چیتے ہو earning پر share جو ہے اس کے لئے جو earning ہوتی ہیں وہ p&l والی earning ہوتی ہیں c&i کو آپ نہیں لیتے صحیح ہے نا یہ دو differences ہیں main اجھ سر ocii والی income سے different distribute نہیں کر سکتے p&l والی income سے different distribute کر سکتے ہو یہ تیسرا فرق ہے اجھ سر آجاؤ fair value through p&l پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے financial asset کو fair value پر رکھو گے اور جو پوزیٹیو یا نیگٹیو چینج آئے جلدی سے بتاؤ جو بھی پوزیٹیو یا نیگٹیو چینج آئے گا وہ کہا چینج ہو گا p&l میں fair value through ocii کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے financial asset کو fair value پر رکھو گے جو بھی چینج آئے گا وہ چارج ہو وہ مانتے ہو یا نہیں مانتے امورٹائز cost سر امورٹائز cost کیا ہوتی ہے فلحال 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 اس کو فلحال اپنے دماغ میں رکھ لو کہ امورٹائز cost کا مطلب ہوتا ہے cost جتنے پر تم نے خریدا ہے اتنے پر فرق ہے انشاءاللہ جب اس کے اوپر practice کریں گے تو میں retail میں بتاؤں گا ابھی فلحال امورٹائز cost کا مطلب ہوتا ہے cost اپنی understanding کے لئے یہ رکھ لو اگر سو روپے پر ایک asset خریدا ہے تو آپ سو روپے پر رکھو گے مانتے ہو یا نہیں مانتے سر تو میں واپس repeat کر رہا ہوں سر financial asset can be classified in three ways either at fair value through P&L either at fair value through OCI either at amortize cost now the question comes in that sir when we shall classify our financial asset at category one or at category two or at category three now let's deep dive into but before diving deep into these classifications تمہارے لیے دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں اور اسی کی basis پر examiner نے آج سے دو attempt پہلے دس ماہ کا سوال پوچھا تھا جو کہ میں آج تم لوگ کرواؤں گا بھی اس کے اوپر تو now I would like کہ آپ لوگ ادھر فوکس رہو سر just hold on with me آج سر classification کے لیے standard بولتا ہے کہ سر آپ نے دو چیزوں کا خیال کرنا ہے جب بھی آپ نے اپنے financial asset کو classify کرنا ہے تو آپ نے دو چیزوں کا خیال کرنا ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں business model number one سر یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو کسی بھی investment کو جب آپ خریدتے ہو نا یا کہیں بھی آپ investment کرتے ہو تو آپ کا business model ہوتا ہے آپ کا جو ہے ایک vision ہوتا ہے کہ آپ investment تم نے واردات سوچی ہوتی ہیں کہ تم نے کہیں پیسے لگا ہیں تم نے شیئرز خرید کسی company کے تو تین models ہوتے ہیں جو تم سوچتے ہو اس investment کو کرتے ہو نمبر ون تم بولتے ہو کہ میں اس investment میں نے کی ہے یا کسی کو loan دیا ہے یا کسی company کے shares میں میں رکھے رہوں گا سہی ہے نا تو سر اگر تو آپ کا model یہ ہے کہ آپ بولتے ہو کہ آپ سو یا dividend اس پہ میں جو ہے اس نیت سے investment کو hold کیے ہو ہوں کہ میں اس کے اوپر سود یا dividend تو کھاؤں گا بہاں بیچ کے نکل جاؤں گا capital gain کمال ہوں تو ایسا model is called hold to collect and sale اچھا بعض اوقات آپ shares خریدتے ہی نہیں ایسا نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں بالکل بھی نہیں امبر اگر تم ایسی بات کری ہو تو میرا بچہ آج کل کے زمانے میں capital gain ہوتا ہی نہیں ہے market اتنی زیادہ volatile ہے یعنی market میں اتنے زیادہ سٹے باز ہیں آپ capital gain کمائی نہیں سکتے میں تمہیں جیسے میں تمہیں اگر بات بتاؤ میرے کافی ایسے دو سیار ہیں dividend yielding جتنی بھی shares ہوتے ہیں وہ خرید کے بیٹھے ہو گیا ان پہ capital gain اتنا زیادہ نہیں آتا ان پہ dividend آرہا ہوتا ہے تم نوں کی knowledge کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں تو share market وغیرہ میں 7-8 سال سے deal کر رہا ہوں سہیے یہ بھی ایک addiction ہے انشاءاللہ کبھی ہوا تو میں آپ خریدتے ہی اس نیت سے ہو کہ آپ اس بیچ ہو گے جس کو آپ کہتے وہ trading جس کو آپ کہتے وہ trading کبھی تم پاکستان stock exchange جاؤ یا آئی چندری گھر پر یہ ہم لوگ کے office کے پاس ہی ہے تو وہاں تم دیکھو سارے trader جو ہے تم ملیں گے موہ میں یعنی گھٹکا لگا کے بیٹھے ہوں گے زیادہ تر میمنز ہوتے ہیں موہ میں گھٹکا لگا کے بیٹھے ہوں گے اور موہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی ہوگی اور سودے لگا رہے ہوں گے تو سر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی انویسٹر کے تین ایمز گا نہیں اس نیت سے آپ خریدتے ہو کہ آپ اس کے اوپر دیویرنڈ یا انٹرس کھاؤ گے اور اگر وقت ملا تو آپ اسے بیچ کے کیپٹل گین کمال ہوگے اور نمبر تین آپ رکھتے ہی اس نیت سے ہو خریدتے ہی اس نیت سے ہو کہ آپ اس بیچ ہو گے جس چاہو تو نوٹنگ کر لو صحیح اور اس کی پکٹر لے گروپ پہ بھی ڈال دو سب کے بھلے کے لئے آگے بڑھیں سر can we move on سر آج سر now now the next point is next point is next point is nature of cash flows of instrument سر یاد رکھو آپ کہیں بھی investment کرتے ہو تو اس میں جو cash flows ہوتے اس کا ایک nature ہوتا ہے اس کا ایک pattern ہوتا ہے سر کیا مطلب pattern سے کیا مطلب for example اگر تم کسی company کے debentures خرید دو آسان سی زبان میں اگر تم کسی company کو loan دو تو اس agreement ہوتا ہے کہ company نقصان میں ہو ملے گا یا profit ملے گا مجھے بتاؤ سر اگر company نقصان میں ہو تو کیا ایسا ہے کہ company آپ کو 10% کا سود نہیں دے گی ایسا ہے نہیں سر بلکل بھی نہیں company تو آپ سود دیتی رہی company فائدے میں ہو let's say 10 times فائدہ کمار رہی ہے company تو ایسا ہے کہ جس میں آپ کے cash flows جس میں آپ کے cash flows جس میں آپ کے investor کے cash flows company کی performance کی وجہ سے hit نہیں ہوتے company کی performance کی وجہ سے hit نہیں ہوتے ایسا نہیں کہ company برا perform کرے تو آپ return کم ملے گا company اچھا perform کرے تو آپ return double ملے گا ایسا instrument جس کے cash flows company کی performance کی وجہ سے hit نہیں ہوتے ایسے instrument کے cash flows کہلاتے ہیں SPPI sole principal payment and interest if the cash flows of the instrument are not impacted by the performance of the company that cash flows are called SPPI sole principal payment and interest مانتے ہو یا نہیں مانتے مانتے ہو یا نہیں let's say let's say let's say تم نے lucky cement کے shares خریدے تم نے bank let's say تم نے lucky cement کے shares خریدے اب سر مجھے بتاؤ company اچھا perform کرے گی تو تمہیں dividend ملے گا یا نہیں ملے گا بولو نا بالکل ملے گا اگر company برا perform کرے گی تو dividend ملے گا اگر company نقصان میں تو dividend ملے گا نہیں 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 زبردست it means کچھ ایسے instruments ہوتے ہیں جس کے cash flows company کی performance سے linked ہوتے ہیں اگر company اچھا perform کرے گی تو آپ کو return ملے گا اچھا ملے گا بٹ اگر company برا perform کرے گی تو آپ کو return نہیں ملے گا تو سر یاد رکھو if the cash flows of the instrument are linked to the performance of the company so the cash flows are called non SPPI sole principal payment and interest SPPI means sole principal payment and interest سر اس کا مطلب کیا ہے سوال principal payment and interest کا مطلب کیا ہے سر sole principal payment and interest کا مطلب یہ ہے کہ سر آپ کو principal واپس ملے گا اور آپ کو سود ملے گا نہ زیادہ نہ کم non SPPI کا مطلب یہ ہے کہ سر آپ کو principal بھی نہیں مل سکتا اور interest بھی نہیں مل سکتا یا زیادہ مل سکتا ہے سر یہ بہت اہم چیز بتا رہا ہوں میں اگر تم نے اس پر grip کر لی تو تم سمجھ چلو یہ جو classification ہے اور examiner جس قسم کا بھی سوال دے دے اور اگزامینر انہی چیزوں پر گھماتا ہے سر اگر کوششن پلیس فیل فری تو آسک میں واپس ریپیٹ کر دیتا ہوں سر ابھی ابھی کوششن کریں گے زینب ابھی کوششن کریں گے ایگر ایگر افان کا کوششن آیا سر کسی بھی انویسٹر کے پاس کتنے موڈل ہوتے انویسٹ کرتے وقت دو تین موڈل زبردست وال 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 کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹر جب انویسٹ کر رہا ہے تو اس کا ایم یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر سود کھائے گا اور اسے بیچے گا نہیں سہی سر وال to کلیکٹ and سیل انویسٹر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر سود کھائے گا یا ڈیویرین کھائے گا اور اگر وقت ملا تو capital gain کما کے exit آؤٹ کر جائے گا موڈل نمبر تھری وال to سیل سر وہ خریدتا ہی اس نیت سے ڈیویرین سیڈ کوئی SPPI کا مطلب if the cash flows of the instrument are linked to the performance of the company so that cash flows would be called SPPI سر اگر تو cash flows instrument کے company کی performance سے link نہیں ہے تو سر یہ cash flows کیا کہلائیں گے known SPPI مانتے ہو یا نہیں مانتے سر یہ آپ نے ذہنشی کر لینا ہے کیونکہ اب میں classification جب کروا رہا ہوں گا تو اس کی بہت اہمیت ہوگی میں تمہیں صرف دو باتوں پہ کھلا رہا ہوں گا بزنس موڈل کیا ہے اور cash flows کا نیچر کیا تو سر آپ ذہنشی کر لو اگر کوئی سر SPPI کی example تم نے کسی کمپنی کو لون دیا دس پرشنٹ پہ کسی کمپنی کو لون دیا دس پرشنٹ پہ تو سر یہ کیا ہے SPPI اس کے cash flows اچھا ایک اور example سر آپ نے کسی کمپنی کے shares خرید SPPI non SPPI فاطمہ یہ تمہارے level کے لیے نہیں ہے یہ practically جب میں training وغیرہ دے رہا ہوتا ہوں صحیح کمپنی کے لوگوں کو تو تو وہ اس کو ignore کر دو 6MK plus 2% صحیح اس کو فیلال ignore کر دو یہ تھوڑا سا بڑے ہو جاؤ گے تو پھر بتاؤں گا تم لوگ کو don't you worry اچھا ایک اور example دے رہا ہوں جلدی سے بتاؤ یہ example تم نے کسی کمپنی کے preference share subscribe کی ہیں یہ بڑی مدی example ہے تم نے بتانا preference share subscribe کی ہیں اور company نے commit کی آئے کہ وہ تمہیں 10% کا suit دے گی اور 5% profit linked تمہیں نفع دے گی یعنی preference shares آپ نے خرید دیں کسی company کے اور آپ کو اس preference share پر سالانہ 10% کا interest ملے گا اور 5% profit کا share ملے جتنا profit ہوگا اس کا 5% کیوں کیوں وجہ وجہ پاتما نے جو ہے full political answer دیا ہے non s p p i ہم overall basis پہ دیکھتے ہیں sir non s p p i کیوں principle اور interest تک تو صحیح تھا مگر وہ 5% profit سے link کیا آوات 5% آپ کو profit کا share دیا جائے گا that was non s p p i because you don't know اگر company profit میں نہیں ہوئی تو آپ کو نہیں ملے گا تو sir یہ preference شیئر تھا that was non s p p i shares جللی سے بتاؤ آپ نے کسی company کے ordinary shares خرید s p p i non s p p i non s p p i کیوں because company پہ dividend جو shares پہ dividend ملتا ہے it is linked to the performance of the company i hope بچوں آپ کو clear اب sir ایک کام کرو مجھے صرف 5 minute کا break دو صحیح ہم لوگ 5 minute میں resume کر رہے ہیں کہیں بھی نہیں جانا actually میں نے نماز نہیں پڑھی ہے مجھے نماز پڑھ نہیں ہے صرف 5 minute کا break دو مجھے صحیح ہے اور پھر ہم لوگ classification کریں گے اس کو تم لوگ revise کرتے رہو صحیح ہے کیونکہ ابھی یہ classification ہم لوگ نے کرنی ہے پھر past papers کرنا ہے صحیح ہے مجھے صرف 5 minute میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر آیا اچھا سر آہ once again خوش آمدید آپ لوگ میرے ساتھ ہو یا نہیں ہو مجھے مسئل کر کر بتاتے ہو چلو اچھی بات یار زینب کا ایک بہت اچھا سوال آیا ہے ایک سٹوڈنٹ کا بہت اچھا سوال آیا ہے سر اگر لیٹس آپ نے شیئر خریدا تھا اس نیت سے کہ آپ جو ہے اسے بیچو گے بٹ پرائیز جو ہیں اچانک سے گر جاتی جیسے آج کل کے حالات تھے میں اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں میں او جی ڈی سی کا شیئر خریدا تھا سو روپے پر کے اس نیت سے یار ایک سو دس دنوں میں بٹ وہ شیئر ہے اللہ بندہ تو نہیں ہے خیر وہ نائنٹی فائی روپی سے بڑھ نہیں دے رہا تو سر یاد رکھو اگر تو آپ کا جو نیت تھی صحیح ہے نا اگر آپ نے اس نیت سے خریدا تھا تو اگر ایک ایک یعنی یہ forceful condition ہے نا you can't obviously avoid that تو it's totally fine you can still carry this share on hold to sale basis no issues آپ کا business model hold to sale لی رہے گا ٹھیک ہے نا i hope آپ کو یہ چیز clear ہے now let's quickly moving on کہ سر اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے classification of financial asset کا اپنے overview دے دیا آپ نے یہ بتا دیا کہ business model کیا ہے nature of cash flows کیا ہیں اب سر آپ کب کون سے investment کو یہ فاطمہ آپ کا کوئی ایک چیز بھی change ہوگی تب بھی fix چیزوں کو بھی neglect کر دیں گے کوئی ایک چیز بھی change ہوگی تو باقی چیزوں کو fix neglect فاطمہ کیا مطلب ایزن can you please elaborate on that آج سر افان منہ میں نے تمہارے سوال سوال جواب دی دی ہے ایم شور آجا سر اب ادھر بہت گوھر سے سنیں گے سر اگر ordinary share ہیں تب اس میں ملنے والا different بھی ہے SPPI نہیں ordinary share non SPPI ہے میرا بچہ ordinary share non SPPI ہے کیوں کیونکہ اس کے دیر کے لیے ادھر متوجہ ہو جائیں کیونکہ سر جو ہے آپ overall business پر دیکھتے آپ ٹکروں میں نہیں دیکھتے اگر فر example کوئی interest جیسے fix day اور profit جو ہے وہ آپ ویریابل ہے تو آپ overall business پر دیکھو گے instrument business پر دیکھو گے rather than instrument کا جو آپ کا segment ہے اس کی basis پر نہیں دیکھو گے overall instrument کے اوپر آپ دیکھتے جی بالکل بالکل زینب non SPPI کہلائے گا اجا سر اب سر یاد رکھیں یاد رکھیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر متوجہ ہو جائیں سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سے financial asset کو amortized cost پر رکھنا ہے کون سے financial asset کو fair value through OCI پر رکھنا ہے کون سے financial asset کو fair value through P&L پر رکھنا ہے سر میں چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے آپ ادھر متوجہ ہو جائیں سب ادھر متوجہ ہو جائیں humble request to all of you یہ examiner کا favorite area ہے examiner اس میں جو ہے وقتن فوقتن ہر ایک attempt چھوڑ کے ایک attempt میں یہ پوچھتا ہے سر یاد رکھو یاد رکھو جب بھی آپ investment کرتے ہو تو دو ہی طریقوں سے investment ہوتی ہیں کوئی تیسرا طریقہ ایکار نہیں ہے یا تو آپ اس نیت سے کروگے as an owner investment کروگے کسی company میں یا پھر آپ investment کروگے as a lender کوئی تیسرا طریقہ ایکار نہیں سر میں پھر سے repeat کر رہا ہوں if you are investing in any company as a lender that investment is called debt investment and if you are investing in any company as an owner that investment is called equity investment اب سر یہ جو میں classification آپ کو پڑھاؤں گا یہ debt اور equity investment کے حوالے سے پڑھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سر when a debt instrument can be classified at amortized cost at fair value through OCI اور at fair value through PNL میرے ساتھ رہیں گے debt investment کب amortized cost پہ classify ہوگا سر میرے ساتھ رہیں گے سر یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو debt investment کو آپ amortized cost پہ اس وقت classify کروگے جب آپ کا business model hold to collect ہے اور instrument کے cash flows sppi ہیں مانتے ہو یا نہیں مانتے سر آپ اپنے debt instrument کو amortized cost پہ اس وقت classify کروگے جب آپ کی نیت اس instrument کے حوالے سے hold to collect کی ہے اور اس cash instrument کے cash flows sppi ہیں سر کیا مطلب فور اگزامپل میں نے معرفانی limited کے debentures خریدے پانچ لاکھ روپے کے میں اس نیت سے خریدے کہ میں اسے جو ہے maturity تک رکھوں گا جب تک اس کی maturity ہے میں اسے بیچوں گا نہیں مجھے بتاؤ سر یہ جو debentures میں نے خریدے ہیں اور اس کے پہ رکھنا ہے اس debentures کو آپ نے amortized خوش پہ رکھنا ہے مانتے ہو یا نہیں مانتے سر مانتے ہو یا نہیں مانتے سر اجھے سر اگر تو سر اگر تو سر آپ کا business model hold to collect and sale ہے آپ اس نیت سے خرید رہے ہو instrument کو کہ آپ اسے رکھو گے سر کیا مطلب یہی example لیتے میں نے debentures خریدے پانچ لاکھ روپے کے مارفانی limited کے اس پہ مجھے دس پرشنڈ کا سود ملنا ہے میری نیت یہ ہے کہ اس کے اوپر سود کھاؤں گا اور جہاں اس کی value بڑی اس کو بیچ کے exit out کر جاؤں capital gain income آلوں گا تو سر مجھے بتاؤ یہاں میرا business model کیا ہے hole to collect and sale cash flows کیا ہے sppi تو سر اس instrument کو میں کس طریقے سے classify کروں گا fair value through oci پہ fair value through oci کا مطلب یہ ہے کہ سر میں اس کو fair value پر رکھوں گا with a change in fair value to be charged in oci sir مانتے ہو یا نہیں مانتے ہیں any confusion any query please feel free to ask can we move on ajah sir ajah sir up hold to sale fair value through pnl پہ آپ کسی بھی debt instrument کو کب رکھیں گے when any debt instrument can be classified at fair value through pnl sir آسان سی چیز یاد رکھ لو اس کے rule ہیں مگر میں تمہیں آسان سی چیز حلوہ بنا کے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں سر یاد رکھو جو نہ ac پہ آئے amortized cost پہ آئے نہ fair value through oci پہ آتا ہو اس کو residual category fair value through pnl پہ ڈال دینا اس کو میں ایک طریقے سے کچھرا category بھی کہتا ہوں سر یاد رکھو وہ instrument جو نہ amortized cost کا criteria پورا کرتا ہو اس کو کہاں ڈال دینا fair value through pnl میں سر example یہی ڈیبینچر کی example لو سر 10% کا fix مجھے interest ملے گا سیئے سر میری خریدہ اس نیت سے کہ میں اس بیچوں گا بتاؤ amortized cost پہ رکھ سکتے ہو نہیں fair value ccii پہ رکھ سکتے ہو نہیں تو کہاں instrument کے لیے جو نہ amortized cost میں نہ ccii میں اس کو pnl میں ڈال دیں آسان سا note by marfani صحیح ہے ایک اور example سر میں نے preference shares خرید اس کے اوپر مجھے 10% profit linked ملتا ہے profit link نفع ملتا ہے صحیح ہے سر میں نے اس نیت سے خرید ہے کہ صفائے کروں ocii ac pnl haa pnl کیوں کیونکہ سر اس کے جو cash flows ہیں وہ known s ppi ae zبرdست zبرdست appreciable مانتے ہو یا نہیں مانتے can we move on can we move on اب بات کر لیتے ہیں equity investment کی سر equity investment amortize cost پہ کب classify ہوں گے سر یاد رکھو equity investment amortize cost پہ classify ہو ہی نہیں سکتے الحرام equity investment can never be classified at amortize cost equity investment can never be classified at amortize cost سر یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو equity investment by default fair value through pnl میں آئے default category ہے کوئی بھی equity investment ہو سر shares آپ نے equity investment مطلب shares آپ نے کسی company کے خرید ہیں by default آپ اسے کہاں پارک کروگے fair value through pnl یاد رکھو یاد رکھو equity investment کو آپ چاہو آپ چاہو آپ چاہو تو اس کو fair value through oci میں رکھ سکتے ہو provided کہ آپ نے یہ چار باتیں یا چار condition یا چار criteria پورے کرتے ہوں میں واپس repeat کر رہا ہوں equity investment amortized cost پہ بھی classify نہیں ہو سکتی equity investment by default fair value through pnl پہ classify ہوگی آپ چاہو company چاہے تو fair value through oci equity investment کو classify کر سکتی ہے provided کے چار باتیں پوری کریں number one company یہ ثابت کر دیں کہ یہ long term nature کی ہے strategic nature کی ہے for example میں OGDC شیئرز خرید ہے صحیح اور میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو 20-25 سال long term کے لئے میں hold کروں گا تو سر یہ جو میری investment کلائے گی یہ strategic investment کلائے آج سر number two initial designation company کو day one پہ classify کرنا ہے fair value through oci پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے خریدا تو fair value through pnl پہ کیا آپ بولتے ہو نہیں ایک دفعہ تم نے oci میں رکھ دیا تو تم اس سے نکل نہیں سکتے اور نمبر تین جتنے بھی gains یا losses ہوں گے fair value through oci میں equity investment کے وہ کبھی pnl میں نہیں جائیں گے میں پھر سے repeat کر رہا ہوں سر fair value through oci پہ equity investment کو آپ classify کر سکتے ہو this is optional provided کہ آپ یہ چار criteria پورے کرتے ہوں number one you can prove or justify that that's an investment of long term nature you need to actually designate it initially it means day one پہ when you are purchasing you are to decide کہ آپ نے اس کو fair value through oci پر رکھنا ہے یا pnl پر رکھنا ہے صحیح number two irrevocable option ایک دفعہ اگر تم osi میں رکھ دیے تو you can't actually rebut آپ اس سے نکل نہیں سکتے number 3 جتنے بھی gains یا losses ہوں گے سوائے dividend income کے وہ کبھی بھی pnl کی شکل نہیں دیکھیں گے پہلے تو یہ سمجھ لو پھر بتاتے پہلے یہ سمجھ لو پھر بزنس موڈل hold to collect ہو اور cash flows sppi ہو سر fair value through oci پہ declassify ہوگی debt investment جب business model hold to collect and sale ہو اور cash flows sppi ho سر debt instrument debt investment fair value through pnl پہ declassify ہوگی جب نہ ac پہ آتا ہو نا fair value through oci پہ آتا ہو تو default کہا جائے fair value through pnl پہ آپ چاہو تو آپ اس کو fair value through oci پہ رکھ سکتے ہو provided کے چار بات پوری کر number one you need to actually prove or justify that this investment is of long term nature number two you need to actually designate it at fair value through oci on day one number three it would be an irrevocable option number 4 جتنے بھی gains یا losses ہوں گے سوائے dividend income کے وہ کبھی بھی pnl میں نہیں جائیں گے ایک بچے کا سوال سر dividend income کے علاوہ اور کون سے gains یا losses ہو سکتے میرا بچہ capital gain capital gain اگر oci پہ ہو رہا ہے تو وہ بھی oci میں جائے oci میں جائے گا ایک اور سوال نمرا کا بڑا ویلٹ سوال کے سار equity investment کو amortize cost پہ کیوں نہیں رکھتے میرا بچہ amortize cost پہ رکھنے basic criteria ہے اور equity investment کے cash flows sppi نہیں ہوتے تو اس لئے آپ amortize cost پہ نہیں رکھتے مانتے ہو یا نہیں مانتے ریویلیشن سرپلیس بالکل oci میں جائے مگر ریویلیشن سرپلیس تو pp پہ ہوتا ہے نا میں امید کرتا ہوں سر آپ کو classification پہ clarity ہے classification پہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ clarity ہے سر الحمدللللہ سمال الحمدلللہ ہم لوگوں نے جو ہے financial instrument تم لوگ کہیں لکھ لو یہ اس دفعہ آتا ہی آتا ہے دس ماہ کا آئے گا ہی آئے گا تو اس کو بہت اچھے سے تم لوگوں نے دیکھنا ہے سر financial instrument کیا ہے سر it's a contract جو ایک party کے بحاف financial liability or equity create financial asset کیا cash equivalent contractual right to receive cash contractual right to receive equity instrument اگر کسی اور company کے shares پڑے میں تو وہ بھی آپ کے financial asset ہے یا derivatives financial liability sir contractual commitment to pay cash contractual not the statutory or contractual commitment to issue equity instruments of another entity اگر آپ اپنی company کے shares issue کر رہے ہو یا commitment دے رہے ہو تو کیا liability ہوگی یا نہیں ہوگی financial liability no sir یہ آپ کی equity ہے اور derivative liabilities sir پھر ہم نے پڑھا کہ financial instrument کیا ہے sir financial instrument جو ایک پارٹی کے بحاف financial asset اور دوسری پارٹی کے بحاف financial liability equity یا دونوں create کرتا ہے پھر ہم نے پڑھا کہ sir classification آپ کے financial asset جو ہیں وہ کتنے طریقوں سے کلاسیفائے ہو سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دو باتیں سمجھو business model کیا ہے اور cash flows instrument کی cash flows کا nature کیا ہے sir یاد رکھو کسی بھی investment کے حوالے سے business model تین قسم کا ہو سکتا ہے یا تو آپ اس نیت سے خریدتے ہو کہ آپ اسے رکھے رکھو گے اس کو بیچو گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا instrument SPPI ہے یا non SPPI ہے سر اگر کسی instrument کے cash flows company کی performance linked ہے تو ایسے instrument کے cash flows کو non SPPI کہتے ہیں اور اگر کسی instrument کے cash flows company کی performance سے link نہیں ہے company اچھا perform کرے برا perform کرے جو ہے آپ کو fixed return ملنا ہے صحیح تو ایسے instrument کے cash flows SPPI کہلاتے ہیں اچھا سر پھر ہم نے پڑھا کہ سر آپ کسی بھی instrument کو fair value through OCI یا amortized cost یا fair value through PNL پہ کب رکھو گے تو ہم نے پڑھا کہ سر دیکھو financial asset یا debt nature کا ہوگا یا equity nature کا ہوگا اگر debt investment ہے تو amortized cost پہ اس وقت ہوگا جب business model hold to collect ہو اور cash flows SPPI ہو fair value through OCI پہ اس وقت ہوگا جب business model hold to collect and sale ہو اور cash flows SPPI ہو fair value through PNL پر کب ہوگا اچسا residual get a gary جو نہ AC میں ہوتا ہو نہ OCI میں ہوتا ہو تو PNL میں ڈال دی نا equity investment یاد رکھو amortize cost پہ کبھی نہیں آئی گی by default equity investment PNL پر آئی گی آپ چاہو تو آپ OCI پہ رکھ سکتے ہو provided کہ آپ یہ چار بات کو justify کر سکتے number one وہ investment ہو long term nature کی ہو آپ day one پہ decide کرنا ہے یہ irrevocable option ہے سہی اور جتنے بھی gains یا losses ہوں گے سوائی dividend income کے وہ کبھی بھی PNL میں نہیں جائیں گے تو سر ایم شور آپ کو یہ چیز clear ہے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ بلا ججگ مجھ سے پوچھ سکتے ہو سر سور آٹم 2023 ان 2022 کے questions بھی discuss کرنے جو آپ نے کرنے کو دیئے تھے مصطفہ بلکل اس کو میں next session میں discuss کروں گا آئی فار s8 جو میں past بلکل میں discuss کروں گا آٹم 23 میں تو آیا بھائی question آٹم 23 میں جو ہے وہ تو question آیا بھائی ابھی latest item میں آیا ہے مصطفہ 22 کا سمجھ نہیں آرہا وہ میں کروا دوں گا don't you worry بلکہ میں بھیج بھی دوں گا تم لوگ کے اچھا یار کچھ بچوں کا یہ تھا کہ سر فار ون میں جس طریقے سے وہ جو ہے پریمیم کالٹی جو وہ لائیو لیکچرز لے رہے ہوتے تھے تو جو ہے ابھی آپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ کروائیں گے بلکل یار دیکھو جسا میں نے بتایا کہ میں سیئے انشاءاللہ پھر پرسو ملاقات کرتے پرسو انشاءاللہ ہم لوگ آئے فارس نائن کے اوپر اور چرچہ کرتے اللہ تم سب کا حمی و ناصر و پھر ملاقات ہوتی اللہ